تو اسلام علیکم کولر you are live والیکم السلام عادل بور رہا ہوں نیو یارک سے جی الحمدللہ فرمائیے کیا ہے حضرت بھی ٹھیک ہے بہت اچھا پروگرام ہے بہت اچھا آپ نے آج ٹاپک چود کیا بلیک لائف میٹر کے حوالے سے جیسے حضرت نے بیان فرمایا کہ ہر لائف میٹر کرتی ہے تو ایک صاحب نے بھی پہلے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی تو زیادہ یہی گفتگو کرتے رہے کہ پانڈٹ مارے گے ان کی سینسزے پریمبر کے اتنے ہزار ہو اگر ہم دیکھیں دنیا کے مختلف علاقوں میں جیسے برما کی مثال ہے وہاں بھی مسلمانوں کو قتل ویعا ہم کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہیں بتمیت کے لوگ ان کو انہوں نے نشان لائے اس لئے ان مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو کشمیر میں جو ستر سال سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں لاکوں ہزاروں لوگ شہید کر دیئے گئے ہیں تو کیا صرف اس لئے اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پانڈٹو کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو یہ تو ایک دو رامیار ہے جو لوگوں کو خلاق کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کی تقسیم اسی بنیاد پر ہوں ہندوستان اور پاکستان کی جو مجوریٹی مسلمانوں کے علاقے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں اگر اس سلسلے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ہندو کے ساتھ ظلم کر دیا جبکہ وہاں مسلمان زیادہ ہیں تو کیا یہ دو رامیار نہیں ہے بہت شکریہ جناب بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا بڑا امپورنٹ سوال ہے مفتی صاحب یہ دو رامیار دنیا میں کیوں ہے کہ جب برما میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا لیکن جب ایک یہ دو یہ دس پندتوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی ہے تو اس پہ اتنی آواز اٹھائی جاتی ہے دنیا ساری ہلا کے رکھ دی جاتی ہے یہ دو رامیار کیوں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اچھا سوال کیا اصل بات یہ ہے کہ اس وقت وہ دور ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس بات ہوئی ہے تو جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون چلتا ہے کہ اگر آپ کے بعد لاتھی ہے تو پھر آپ کے دور میںیار کی اجازت ہے اور اگر آپ کے بعد لاتھی نہیں ہے تو آپ کے دور میںیار کی آپ کو اجازت نہیں ہے چونکہ مسلمان ایک آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے اور آزمائش کی چکی میں اس لئے پس رہا ہے کہ اس نے قرآن کو فالو نہیں کیا کہ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَنَازَو فَتَفْشَلُو وَتَذَبْرِي حُکُم آپس میں ترازہ نہ کرو آپس میں نہ جھگڑو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کرو ورنہ تم فیسل جاؤ گے اور تم کمزور ہو جائے گی تمہیں ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری حیثیت دنیا کی نظر سے گر جائے گی وَاتَسِبْو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا اللہ کی رسی کو کٹھے ہو کے پکڑ لو تو یہ قرآن کی اصل میں یہ ہدایت تھی اور مسلمان نے بدقسمتی سے اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور آج یہ تشتت کا شکار ہے تشتت کا شکار ہونے کے ویسے اب اس وقت دشمنوں کے دعات میں ہیں وہ جیسے چاہے کریں تو اصل میں یہ ہو رہا ہے تو دورہ میار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس وقت تشتت اور اختلاف کا آپس میں شکار ہے اور یونٹی کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے اگر اس کے پاس یونٹی کی طاقت ہو تو پھر دورہ میار کوئی بھی اس پر جیہو تجربہ نہیں کرے گا اور وہ اس کی حقوق کو سنے گا اس کی بات کو سنے گا اور یہ ایک وقت تھا کہ جب خلفہ راجدین کے دور میں مسلمان کو ڈگنیٹی حاصل تھی یا سلطہ اسلامی ربطی مسلمان کو شان حاصل تھی تو کسی کی جورت نہیں تھی کہ اس مسلمان کو جب وائل ایٹ کر سکتا ہے تو اصل میں بنیادی طور پر خود اپنا مسلمان کا قصور ہے اس لیے اس پر جو دورہ میار کو جا ہے وہ تجربہ کیا جاتا ہے آج اگر یہ یونٹ ہو جائے تو برما کے اندر بھی کسی کو جورت نہیں ہوگی کوئی اکھٹائے ہندوستان کے اندر بھی وائل ایٹ کوئی نہیں کر گا کشمیر کا جو معاملہ اس کے اندر کوئی وائل ایٹ نہیں کر گا تو اس وجہ سے یہ وائل ایشن جو ہوئی دنیا کی طرف سے یہ دورہ میار ہمارے اپنے کمزوری ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جو مصیبتیں تمہیں پہنچنی ہیں جو حالات تم پہ آرہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس سے سب سے پہلے امت مسلموں کو یونائٹ ہونا چاہیے اپنی ترجیحات متعین کرنی چاہیے کیونکہ امت نے ابھی تک اپنی ترجیحات متعین نہیں کی ہوا یہ ہے کہ ایک طبقی کی ایک ترجیح ہے دوسرے طبقی کی دوسری ترجیح ہے ہر ایک اپنی اپنی ترجیحات ہے الگ الگ رخ پہ ساری محنت کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کوئی قوت نہیں ہے اور منزل ان کو مل لے رہی پہلے ترجیحات متعین ہوگی اب منزل پہ جب پہنچے گئے تو دورے میار کی کیسے کو جرت نہیں ہوگی اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے تارگٹ کو حاصل کر لیں گے تینکی بہت مفتی صاحب دو باتیں بڑی امپورٹنٹ مفتی صاحب نے فرمائیں ایک تو یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے مسلم امہ جو ہے وہ مظالم کا شکار ہے اور دوسری بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کہی عمومن دوراتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بیند بھائی اپنی لاتھی کو مضبوط کرو اور لاتھی کو جب آپ مضبوط کریں گے تو دنیا کی کوئی قوم آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گی